السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امی امین سیدہ منجی ابی بی کامل تفسیر والحدیث جامع نظام حیدراباد سیکرٹری امین الخران تعلیم سوسائٹی معلیمہ مدرس امین الخران درگاہ حضرت خاجہ امین الدینالا بیجاپور کرنا ٹکا آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری ریاست کرنا ٹکا میں ان دنوں ہجاب کو لے کر وبال مچا ہوا ہے ریاست کے مختلف حصوں میں ہجاب کو لے کر احتجاج کیا گیا بلکہ معاملہ زیادہ ہوتے ہوتے دیگر ریاستوں تک پہنچ گیا اور وہاں بھی احتجاج ہوا بات ہائی کورٹ تک چلی گئی سارا معاملہ جو کچھ تھا وہ تو آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد اس معاملے پر گفتگو کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام میں ہجاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ فرد ہے سنت ہے واجب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے اگر ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے تو ہجاب کے نکالنے اور نا نکالنے والے معاملے کی نزاکت کو بھی بخوبی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے معزیز ناظرین لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہجاب عورت کی چوئیس ہے سوشل مڈیا پر ہم نے بعض خواتین کو جو خود کو مسلمان اسکولر کہہ رہی تھی ان کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن کا متعالیہ کی ہوں لیکن کہیں بھی قرآن میں ہجاب کا حکم نہیں آیا کہ یعنی ان کو کہیں بھی ہجاب کا حکم نہیں ملا یہ بھی کہہ رہی تھی بس کہ یہ چوئیس ہے یاد رکھو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہجاب کوئی چوئیس نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسلمان گھرانوں نے اپنی عورتوں پر زبردستی اس کو مسلک کیا ہے بلکہ ہجاب اسلام میں عورت پر فرض ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیا ہے اور فرض کے فرض ہونے کے لیے کیا ضروری ہے یعنی فرض کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں ناظرین اکرام شریعت اسلامیہ میں کسی بھی کام کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم دلیل قطعی سے ثابت ہو دلیل قطعی یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں صاف صاف حکم ہو کہ یہ کرو اس کو عمر بھی کہتے ہیں تو ایسے حکم کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة نماز خائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں آیت مبارکہ ہے کہ اقیم الصلاة نماز خائم کرو لہٰذا نماز ہر مسلمان پر فرض ہوئی ایک اور مخام پر اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس آیت کی وجہ سے روزہ فرض ہوا اس حکم کی وجہ سے روزہ فرض ہوا لہذا روزے ہر مسلمان پر فرض ہے اگر کوئی اس کی خلاف کریں گے تو سخت گناہگار ہوں گے اور اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہوگا نیز ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لوگ کہیں گے کہ روزہ ہے نماز ہے اس کو کون کتنا عمل کرتا کون کتنا عمل کرتا یہ تو فرض کا درجہ ہے ہی حکم سب کے اوپر ہے نماز روزہ پردہ جو بھی اور اسی طریقے سے اور بھی حکم جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے وہ تو کرنا ہے ہی لیکن ہر کوئی اس کو اتنا بجا لائے گا جتنا وہ دیندار ہے یعنی اپنی دینداری کے حساب سے اتنی زیادہ احتمام کے ساتھ اس کو بجا لے کر آئیں گے اسی طریقے سے پردے کا بھی حال ہے ناظرین اکرام اب دیکھنا یہ ہے آیا خرآن مجید میں ہجاب کے بارے میں کوئی حکم آیا بھی ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے ہاں خرآن مجید میں عورت کے پردے کا حکم صاف صاف واضح الفاظ میں مختلف مقامات پر موجود ہے جیسا کہ سور احزاب میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پردے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں نبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن من جلاب بہن ذالک ادن ان یعرفنا فلا یعزینا وکان اللہ غفور رحیما صدق اللہ العظیم آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اپنی بیٹیوں سے اور مومن اور مومنین کی عورتوں سے کیا فرما دیجئے کہہ دو کہ وہ اپنی اوپر اپنی چادروں کے پلوں کو لٹکا لیا کرے یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے اللہ غفور الرحیم ہے ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور جلباب کا لفظ آیا ہے جلباب جلباب یعنی چادریں اب جلباب کی تشریح ہم آگے آپ کو پیش کریں گے چادریں اوڑنے کو زیادہ مناسب طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خرار دیا ہے کہ ایسا اوڑے رہنا عورتوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے ہے یہ مومن عورتوں کے لیے ہے دوسری عورتوں کے لیے نہیں ہے یاد رکھئے آپ یہ بھی بات مناسب طریقہ خرار دیا ہے اور اس طریقے کے فوائد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں آیت میں بیان کی ہے ایک تو یہ کہ وہ پہچانی جائے پہچانی جائے کہ یہ ایک پاکباز نیک عورت ہے مسلمان عورت ہے اور پہچانی جائے کہ یہ ایک عزتدار گھرانی کی مسلمان عورت ہے لونڈیوں میں اور یہ پاک بیبیاں جو ہے پاک بیبیاں میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہچانی جائے کہ وہ لونڈی نہیں ہے وہ پاکباز بیبی ہے اور نہ ستائی جائے کئی لونڈی سمجھ کر اگر آپ بغیر ہجاب باہر چلے جائیں گے کہیں لونڈی سمجھ کر کوئی لونڈا نہ ستا دے اسی لیے جب ہجاب کے ساتھ آپ باہر جائیں گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک پاک باز بیبی ہے اور وہ نہ ستائی جائے گی جب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پاک باز بیبی ہے میرا جسم میری آزادی بولنے والی نہیں ہے تو تب جو ہے آپ ستائی نہ جائے گی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جل باب کا لفظ اور اس کی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں تو ناظرین نکرام جل باب ارے بھی زبان کا لفظ ہے جل باب ایسا کپڑا یا ایسا لباس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھاپتا ہے جس کو عورت اپنے کپڑوں کے اوپر پہنتی ہے اور لوگت میں چادر کو کہتے ہیں یا ایسا کوئی بھی کپڑا ایسا کوئی بھی کپڑا جس کو عورت خود کو اور ڈھاپنے کے لیے اوپر سے پہنتی ہے جیسا کہ اس کی مثال ہندوستانی عورتیں اگر آپ دیکھیں گے تو برخے کی شکل میں آپ کو ملے گی مثال ہندوستانی عورتیں کیا کرتی ہیں اس کو برخے کی شکل میں افناتی ہے تو یہ ہمارا جو برخہ ہے یہ اس آیت مبارکہ کی تشریح کے طور پر اس کے زمن میں آتا ہے اسی کے تحت آتا ہے ناظرین نکرام ہم ہم ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہجاب کہیں نہیں ملا قرآن میں آئیے چلیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اوڑنی کے بارے میں ہجاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَضْرِبْنَا بِقُمُورِهِنَّا عَلَى جُوِيُبِهِنَّا وَلَا يُدْنِي نَزِينَتَهُنَّا سَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمُ اور اپنی اوڑنیوں کو اپنے سینوں پر اوڑیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اس آیت سے ہجاب کی فرضیت ثابت ہوتی ہے خمور اوڑنی کو بولتے ہجاب کس کو بولتے اوڑنی کچھ بولتے ہجاب اوڑنی کیا ہے سینوں تک اوڑنے کا حکم ہے کندھوں پر اوڑ لیتے ہیں سر سے سینوں تک اوڑنے کا حکم ہے اب اس کے اندر یہ نہیں ہے مطلب اوڑنی جو ہے سینوں تک اوڑے رکھے سر پہ تو بدرجی اولا اوڑنا ہی ہے سوال ہی پدا نہیں ہوتا نئے اوڑنے کا سینوں تک اوڑے رہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ٹھیک ہے اس آیت سے ہجاب کی فرضیت ثابت ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں ہجاب اور برخہ اسلام میں فرض ہے کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنا حرام ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا اور اپنا حساب دے گا ناظرین اکرام ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اسلام میں عورت اور ہجاب کے تعلق کی انتہا عورت اور ہجاب کے تعلق کی انتہا یہ ہے کہ عورت اپنی آخری منزل خبر کا سفر بھی وہ ہجاب اوڑ کر تے کرتی ہے اور قیامت کے دن سر پر ہجاب اوڑے میدان حشر میں اپنی قبروں سے باہر نکلے گی مسلمان عورت مرنے کے بعد اس کے کفن میں مرد کے مقابلے میں دو کپڑے زائد ہوتے ہیں جس کو اوڑنی اور سینہ بند کہتے ہیں جس کو اوڑنی اور سینہ بند کہتے ہیں کفن میں دو چیزیں زائد ہوتی ہے مسلم عورت کا آخری لباس آخری لباس دنیا سے رخصت ہو کے اپنی منزل کو جاتے وقت جو وہ پہن کر آراستہ ہو کر جاتی ہے کفن کفن بھی ہجاب سے آراستہ ہوتا ہے مسلمان میں بھی پہنتی ہے مرنے کے بعد خبر میں بھی پہنتی ہے اور ہشر میں بھی مسلمان عورت عزت کے ساتھ پردہ اوڑ کر اور نی ہجاب اوڑ کر خبر سے باہر نکل کے میدان حشر میں اپنا حساب دینے کیلئے باہر آئے گی یہ عورت اور پردے کا تعلق ہے ہجاب کو جو اسلامی خانون ہیں ہمارے ہندوستانی خانون سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا جب ہجاب کا حکوم قرآن مجید میں واضح الفاظ میں موجود ہے تو اب ہجاب کے چوئیس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلم عورتوں پر ہجاب زبردستی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے اور یہ حق اسے کوئی بھی نہیں چھن سکتا ہندوستان کے خانون آرٹیکل ٹوئنٹی فائی کے تحت فریڈم آف ریلیجن کے تحت ہر شخص کو اس کے مذہب کی مطابق مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کا یہ حق خود ہندوستان کے خانون نے اسے دیا ہے اب اس پر ہنگامہ بپا کرنا ہجاب کے خلاف آوازیں بلند کرنا ملک کے حالات کو بگار دینا یہ دیش اور آئین کی کھلی توہین ہے اور ظلم جانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تبارک تعالی کے حدود ہے اور جو کوئی اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کیا جائے جائے جس کے نیچے نہری بہتی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے پھر جائے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس کے لئے عذاب مہین یعنی سخت عذاب ہے اور ایک دوسری مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ اس حکم کے تحت کوئی بھی امید کرتی ہوں کہ اس تفصیل کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے ہجاب کے فرضیت اور اس کا عورت کے ساتھ کا جو تعلق ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی شبہ یا کوئی تفصیل طلب کوئی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سوال